یہ طریقہ ہے جی اب آپ کو سمجھائی کہ دیچے نہیں دیچے نہیں کھڑکا نہیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے میرے پر دام مگا دیا سارا جی آپ چا مجھ کھڑکا رہے ہیں تو میں کھڑکا رہے ہیں تو یہ ادھر ہم جی خاص چیز بنا رہے ہیں پہلے جی ہم نے کبھی بھی نہیں بنائی اس میں جی نلی ہیں بڑے گوش کی نلی ہیں اور اس کے ہم بنائیں گے چاوٹ بڑے دنوں سے جی حسمن کہہ رہے تھے کہ نلیوں والے چاوٹ بنائیں تو یہ نئے کیا ہے تھے تو باجی میں جی میرے آنے سے پہلے سکول سے آنے سے پہلے اوپر رکھ دی ہوئی ہے اب چیک کرتے ہیں جی یہ گل گئی ہے کہ نہیں اسلام علیکم بیوز کیا آلیں ٹھیک ہیں میں خیریت سے ہوں پوچھا بودے آپ بھی خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے نلیوں والا پلاو بیوز آج دیکھ رہے ہیں جی اسبن صاحب کا مود بڑا خوش گواہ رہے ہیں کل بھراف ہے نا پکو کی وجہ سے ہم نے کارو دیا سے یہ پہل میرا پس دوار نہیں آج ان کی مرضی سے کام ہو رہا ہے نلیوں والے چاوٹ بنائیں تو پہلی دوازی ہم بنا رہے ہیں نلیوں والے چاوٹ یہ آج بزار سے میں لے کے آیا ہوں تو سپیشل جی کہہ رہے تھے کہ نلیوں والے چاوٹ بنائیں ورنہ تو ہم نے نلیہ خالی بنانی تھی آسے اپنے میں سوچے چلے دوپیر کا ٹائم ہے تو آج پلاو بناتے ہیں ابھی تاں ہمارا کپا نہیں کھلا پائپ لے کے آئے نا وہ چولے کے ساتھ لگانا ہے چولا جی دے سیٹ کرنے لگے کیونکہ وہ وہاں سے جی روشنی نہیں پرتی زیادہ اور بلاک اچھا نہیں بنتا آپ نے کرسی کیا کرنی ہے دے بنا نہیں آپ بنائیں یہ چلے آپ بنائیں چلے آپ بنائیں چلے جی چھنکی و شکری آپ کے بزدار چلے جی چولا سیٹ ہوگیا ہے خوکر با نہیں کھلا بھی آج ہے جی اپنی سیٹ سابرے جی آپ نے اپنی پوزیشن سبھال لی ہے یہ نکل گئی ہے نہیں ابھی نکل گئی ہے باجے گا کونی شای اچھا چھنے میں ڈار گئی میرا سمجھا سیٹی اوپر ہے کھول لیں جی بسم اللہ رحمان یہ دیکھیں جی نلی ہیں یہ اسبن لے کے آئے تھی جی کل تو کہہ رہا تھا جی میں نے پلاو بنانا ہے اس کا نلیوں والا بنو پلاو نلیوں والا بنو پلاو دیکھیں کہ یہ بڑی بڑی نگی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اس میں سے تو سارا گودہ نکل گیا ہوگا تو ٹیسٹ کو آئے گیا اس لیپنی میں ٹیسٹ آگیا ہے اچھا باچی کہہ رہے جی میں نے آتا لگایا ہوا تھا وہ اٹھا گیا ہے وہ اٹھا گیا ہے چلے کوئی کو آتی چلے کو اٹھا گیا ہے یہ ہماری نلیاں نکل آئی ہیں اور یہ یخنی ہے نا تو بس یہ یخنی ہے جی پانی ڈاز یہ چاولا ہے یہ باچی چاولا صاف کرنے لگی ہے چاولا باچی ہم نے ہلدی ہلدی لگائی ہوئی ہے نا باچی تیل اور ہلدی لگا کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ جی اس کو سسری سی لگ جاتی ہے تو آپ دیکھیں جی بل صاف شفاف چاولا ہے اور ادھر ہم نے نلیاں جو ہیں وہ ادھر اکھلی ہیں اور ادھر ہس میں جو ہیں وہ چلے کو آگ لگا لیا ہے پیاس تو بڑا سا گھنوں گا یہ پیاس جی سا سا فرائی ہوتا رہے گے تو باچی وہاں پر چیزیں تیار کرنے ادھر باچی سے لسن ادھرک اور یہ سوکا دھنیا ہے یہ سوکا دھنیا باچی نے ادھر ڈالیا دوری میں اور ساں یہ لسن اور یہ ادھرک تو یہ اس کا باری کر کے پیس بنایں گے یہ باچی ڈال لیا ہے آپ پیاس پرائی کریں گے سیٹ سنبھال لیا جی ہسمن صاحب نے آئے بہت کچھ لگ رہے ہیں یہ جی دوبارہ چولے کو آن کر رہے ہیں کیوں کہ ہسمن صاحب چلیں گے جی چلیں گے جی باتی جی کو لینے سکول کام روک گیا تھا اب دوبارہ سے شروع ہونے لگا چیزیں بھی رکھ لیا سارے مسالے یہ میں نے مسالے رکھ لیا ہے لسن ادھرک اور سوکا دھنیا کا پیسٹ سوکا دھنیا لسن ادھرک اور سوکا دھنیا اس کا پیسٹ ہے اور یہ دئی ہے مرچ نمک مرچ نمک گرم یہ بھی نمک یہ بھی نمک ہے یہ بھی نمک ہے یہ موٹی مرچ دادر مرچ اور یہ بارک یہ ہمارے مسالے بھی آ چکے ہیں اور ادھر یہ پیاس کو تڑکا بھی لگ رہا ہے موسیقا 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 یہ پانی ڈال دیا ہے اس کے اوپر ڈھکان دے دے گرم سالہ سال دال ہے یہ لے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوارا جی آپ کیسے ہیں میں بھی دلور خیر پریسے ہوں اور امید کرتی ہوں اللہ خیر پریسے آپ بھی دلور خیر پریسے ہوں تو بھی بز بھوک لگی ہے سب کو تو میں آپ سے ساری جی میں ویڈیو بنانے لگے ایک میں نماز پڑی ہے تو ہسمنٹ جی اپنی جیوٹیو سنبھال سکے ہیں اور آج پہلی دکھو جی ہم بنا رہے ہیں نلیوں والا پلاو بڑے گوشت بیو کا نلیہ ہے تو اس کا پلاو بنا رہے ہیں ادھر سارا کجی ڈال لیا ہوا ہے تو پس اب یہ اس میں چاوڑ دالیں گے تو بال میں یہ نلیہ ڈال لیں گے یہ ہم نے رکھیا میں ہے ادھر چاوڑ دالنے لگے ہیں جی پانی کو بال آ گیا میں نے کہا نہیں جی ہاتھ رکھے ہاتھ رکھے کس طرح کرنا ہے جی دیکھیں نا شیاری لگا رہے غلط خود کر رہے تھے نا جی یہ پہلے اسی طرح ہاتھ رکھ کے نا ایسے کیا کرنا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح ہاتھ رکھے تو چمچ کو جی اب آپ نے اس طرح نہیں کرنا ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے نا ٹھیک ہے یہ جی ٹکنیک ہوتی ہے چمچ کو ہاتھ پر رکھ کے تو اسے جو چیز لگی ہوتی ساتھ وہ اندر کھا دیتے ہیں دیکھ چے کہ یہ ہے طریقہ جی اب آپ کو سمجھ آئی کہ دیکھ چے نہیں دیکھ چے نہیں کھڑکا نہیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا آپ چمچ کھڑکا رہے ہیں کہ میں کھڑکا رہے ہیں میرے آپ کو کھڑکا رہے ہیں ویورز پہلے بہت زیادہ آ رہی تھی آج کے بعد آپ نے اس طرح نہیں چمچ کو لانا بیچے کے ساتھ کھڑکھڑ نہیں کرنا ٹھیک ہے پہل پرسیس شروع ہونے لگا ہے تو یہاں پہ آپ نے نلیاں اس طرح ڈالی نہیں ہے پہلے ہم نے نلیاں نہیں ڈالی تاکہ جی چاوز میں زیادہ ہی نہ کال جائیں اب اس طرح کو بارے بارے یہ کہ نلی چھا تھا تو آپ نے اس طرح دام آنے والا ہے اس پرسیس پہ جا کے اس مرلے میں جا کے پہ ملیاں شامل کرتے ہیں یہ میرے اگلے دنہا بھابی نے بنائی تھی میٹھے میں تو میں نے اس طرح کو دیکھا تھا بناتے ہوئے یہ دیکھیں جی ساری نلیاں ڈال دی ہیں پہلے میں لے پہلے میں لے پہلے میں لے پہلے میں لے اس کے پہلے میں لے اب یہاں پہ جی دام لگ جائیں آپ کو تیز کریں کارٹروں مرچیں میرا بیٹ کیا کریں اب یہاں پہ جی یہ سبز مٹے شامل کریں چلے جی سبز مٹے شامل ہو گئی ہے آپ اس کو دام لگنے لگا ہے دام لگ دام لگ چکے آگ تیز جائے کہ اس کے بعد ہرکی ہو جائے گی آپ کو موسم تکھاتے ہیں ویواز آج کا جی بڑا پیارا موسم ہے بڑا پیارا موسم ہے جی کیا ہے؟ گرمی ہے نہیں گرمی آپ نہیں لگتی اتنی دختوں کے نیچے بیٹھے تو گرمی نہیں لگتی پسینا نہیں آتا 15 دن آئے بعد پھر سرمی آجا نہیں ہے آپ کو کھرے دیکھ ایک ہفتے کے بعد سرمی شروع ہو جائے تو ویواز جی دیکھیں جی بڑا پیارا موسم ہے دھوک نکلی ہوئی ہے اور سورج بھی جی پوری آبت آپ کے ساتھ کھڑا ہے سامنے برطن آگیا جی ادھر برطن تو آ چکے ہیں تو ابھی دم جو ہے وہ دو منٹ میں بھی رکھا ہوگا آپ نے آ دیکھا دو گھنٹے سے پہلے جی آپ نے دیکھو کونے دینوں بھی نہیں کھولنا یہ ساڑھ تین بھائی تک جو ہے پھر اس کو دیکھ دیکھ پیٹ بھرتے برطن تو آ چکے ہیں نا کوئی صبر آگیا ہے باجی نے تو روٹی کھانی نہیں ہے باجی صبح کھاتی ہیں شام کو کھاتی ہیں پھر باجی کو اعزا ہو جاتا ہے پمکھا چلا دیا ہے باجی بھی آگئی ہے اب سارے جی بیٹھ گئے ہیں اللہ اللہ کریں گے چاول پکڑیں تو گھنٹے کا دم ہے پہلے آج کو لینا ہے ٹھیک ہے پونے چار ہو گئے نکس میں پونے چار ہو گئے انہوں نے دو تین گھنٹے ہی لگا دی ہیں ہمارے چار ہو گئے دیکھیں تیر گھنٹے بعد آئے ہیں چھوٹی بیٹی ارمہ کو کھالش نہیں نہیں ابھی نہیں پھنکھا لگا نہیں میری پھر ویڈیو کا آگئی ہے آپ پیٹھ ہیں آپ کو پتا چلے یہ مارے دیکھنے پاس چار سے آیا نلی والے جی بہت ہی مزیدار بن چکے ہیں نلیوں والے کھائیں تو پتا چلے گا کھانے سے پتا چلے گا یہ باجی مجھے ترتیس آر بھوگ لگی یہ میں سپاہ سے آجی میں نے جناوے دی پھوکڑا دیکھنے آپ کا بیٹھ کار کر کے تو بس اگلی بھی بھو ختم کر رہے ہیں یہ جی میرے لیے انہوں نے چاول میرے اسے کے ڈال دی ہیں یہ سات پیاز ہے جی یہ ڈال کے کھائیں کے اب ڈالتی جائیں سب کو دیتی جائیں تو انہوں نے باجی میں سب کے چاول ڈال دی ہیں بڑی ساں بھوگ لگی اب پونے چار ہو گیا ہندی ایک بجے بھوگ جائیں چاول دو بجے بھوگ لگے ایک گھٹے میں لگی میں دم تکڑ یا چھوٹی پیٹی تین بجے تیار ہو گئے سب کو مچھ پوکڑ پا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور بسم اللہ بسم اللہ اگر آپ کو آج کی شیئرنگ اچھی لگے گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اچھے چھے کمنٹ کریں تمہیں از آج کل جائے ہمارے ویوز بہت کم آرہے ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ دیں اور ان بیٹ بھائیوں کا بہت شکریہ جو ہماری ویڈیو پر آرہے ہیں تو پلیز ہماری ویڈیو پورا بات کیا کریں اور لائک بٹن سب سے پہلے پریس کر دیا کریں تو اجازے دیجئے حدا حافظ